سعودی نائب وزیر برائے انسانی وسائل کا کہنا ہے کیا کاموں کی میاد بڑھانے کا فیصلہ کیا جائے گا اور آئندہ ماہ لیبر قوانین میں ترمیم کی ایک بڑی خوش خبری دیں گے سعودی عرب جانے والے مسافروں کو ٹکٹ کے حصول میں مشکلات، محدود بروازوں کی وجہ سے نشستوں کی ادم دستیابی اور کرائیوں میں اضافے کے سلسلے میں زرفی بخاری نے سعودی نائب وزیر برائے انسانی وسائل سے ویڈیو لنک میں رابطہ کیا معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زرفی بخاری نے سعودی نائب وزیر سے ویزے کی میاد کی تاریخ 30 اکتوبر 2020 تک بڑھانے اور ائر لائنز کو مزید فلائٹس کی اجازت دینے کی درخواست کی ہے زرفی بخاری کا کہنا تھا کہ پروازوں کی ادم دستیابی کی وجہ سے کرائیوں میں اضافہ ہوا کارکنوں کا بہت دباؤ ہے جو واپس سعودی عرب جانا چاہتے ہیں لیکن پروازوں کی ادم دستیابی کی وجہ سے ورکرز پھنس چکے ہیں اس لئے سعودی ائر کریئر اور پی آئی اے کو پروازیں بڑھانے دیں زرفی بخاری نے درخواست کی کہ اکامے کی مدت میں کم از کم ایک ماہ کی توسیح کی جائے جس پر سعودی نائب وزیر عبداللہ بن نصیر نے وزارتی اجلاس میں پروازوں اور اکاموں کا معاملہ اٹھانے کا وعدہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزارت تجارت داخلہ اور انسانی وسائل کے اجلاس میں یہ معاملہ اٹھاؤں گا پچیس پیصد نشستیں خالی چھوڑنے کی وجہ سے پروازوں پر بوجھ ہے جل تمام نشستوں پر مسافروں کی آنے کی اجازت ہوگی سعودی نائب وزیر نے کہا کہ ریکارڈ کا جائزہ لے کر اکاموں کی میار بڑھانے کا فیصلہ کریں گے آئندہ ماہ لیبر لوہ میں ترمیم کی ایک بڑی خوش خبری بھی دیں گے